نمازکار میں رویش کمان رفال پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اس فیصلے کو بی جے پی الگ طریقے سے پڑھ رہی ہے اور کانگریس اپنے طریقے سے بتا رہی ہے انتیس پیج کا ہی فیصلہ ہے اس لئے آپ سبھی کو خود بھی پڑھ لینا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ عدالت نے فیصلے میں کیوں لکھا ہے کہ کئی سوالوں کی نیائی سمکشہ اس کے عدکار شطر میں نہیں آتی ہے تو پھر ان سوالوں کا جواب کہاں سے ملے گا عدالت نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ اب ان سوالوں کا جواب کئی اور سے بھی نہیں ملے گا سپریم کورٹ کے تین ججو کی بینچ کا فیصلہ ہے اس بینچ میں چیف جسٹس جرنجن گوگوئی جسٹس سنجے کشن کال اور جسٹس کے ایم جوسف تھے چار یاچکہ کرتا تھے جن کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ وہ الگ الگ یاچکہوں میں عدالت سے کیا چاہتے تھے منوہر لال شرمہ اپنی یاچکہ میں ایف آئی آر درج کر جانچ کی مانگ کر رہے تھے بھارت اور فرانس کے بیچ چھتیس رفعال بیمانوں کی خرید رد کرنے کی مانگ کر رہے تھے وینیت دھانڈا اپنی یاچکہ میں کہہ رہے تھے کہ اخباروں میں چھپ رہی خبروں کے قارن رٹ یاچکہ دائر کر کی ہے تیسرے یاچکہ کرتا سانسد سنجے سنگھ کی مانگ تھی کہ اس ڈیل میں خرید کی پرکریہ عوید ہے اور پار درشتہ نہیں بڑھتی گئی ہے کوٹ جانچ کرے کہ بیمان کی قیمت میں کیسے بدلاو آیا اور چوتھے یاچکہ کرتا ہے یشون سینا پرشاند بھوشن اور ارون شوری ان کی مانگ تھی کہ ان کی شکایت پر سی بی آئی نے ایف آئی آر درج نہیں کی ہے ان کا مانا تھا کہ اس میں بھرست اچار ہوا ہے اس لئے کوٹ ایف آئی آر درج کرنے اور جانچ کا آدیش دے اب عدالت اس سوال کو لے کر آگے بڑھتی ہے کہ کیا وہ ٹینڈر اور کانٹریکٹ سے سمبندت پرشاسنک فیصلوں کی نیایک سمکشہ کر سکتی ہے تین فیصلوں کا ادھارن دیتے ہوئے فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ یہ سڑک یا پل بنانے کے ٹینڈر کا ماملہ نہیں ہے رکشہ سے سمبندت خرید کی پرکریہ کا ماملہ ہے اس لئے نیایک سمکشہ کا دائرہ سیمیت ہو جاتا ہے فیصلہ انگریزی میں ہے اس لئے انواد کرنے میں چوک ہو سکتی ہے پھر بھی یہی لگا کہ عدالت رکشہ ماملے کے ٹینڈر کو سڑک اور پل کے ٹینڈر کی پرکریہ میں فرق کر رہی ہے اب اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں آنے والے دنوں میں رکشہ سودوں میں کوئی اس کے ادھار پر عدالت کی سمکشہ سے بچ نکلے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے سہارے کوئی غلط اور بے بنیاد آروپوں سے بھی بچ نکل سکتا ہے دونوں سمبھاونائے ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں ایسے کافی موقع ہوئے ہیں جب نیایالے نے انٹرفیر کیا ہے ایسے ماملوں میں جیسے دیوالی میں پٹاکھے کب پھوڑے جائیں کیسے پھوڑے جائیں ایک دو سال پہلے جو مہاراشترا میں دہی ہانڈی کا تھیوہار ہوتا ہے اس میں جو دیوار بنتی ہے لوگوں کی اس کا قد کتنا ہو تو ان سب ماملوں میں نیایالے نے اپنی رائے دی ہے تو یہ کہنا تھوڑا مشکل ہے اب کی یہ پرنسپل کیا ہے کہ جب نیایالے انٹرفیر کرے گا اور نہیں کرے گا وہ کہنا آپ کافی مشکل ہو گیا ہے تو آج جو کہا ہے کہ سمویدان کے دھارہ 32 کے نصار انٹرفیرنس کا سکوپ بالکل کم ہے لیکن یہ جو کہا ہے پھر وہ یہ اپلائے ہونا چاہیے کافی ماملوں میں لیکن یہ آج کل مشکل ہے کہنا کہ کب ہی اپلائے ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا عدالت نے بار بار صاف کیا ہے کہ اس ماملے میں اس کی سیما ہے عرون جیٹلی نے عدالت کی سیما کی بات کہی ہے سویکار کی ہے کیا اس فیصلے سے جواب ملتا ہے کہ ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ کو ڈیل سے کیوں باہر کیا گیا اس پر فیصلے میں لکھا ہے کہ 126 میڈیم ملٹی رول کومبیٹ ائرکرافت جن میں سے 18 تیار آوستہ میں بھارت آنے تھے اور باقی 108 ہندوستان ایرونوٹکس لیمیٹیڈ دوارہ بنائے جانے تھے جنہیں سائن کرنے کی تاریخ کے بعد سے 11 سال کے بھی تر تیار کرنا تھا سرکاری کاغذات کے انسار 126 ویمانوں کی خرید کا انروت پرستاؤ پروپوزل مارچ 2015 میں واپس لے لیا گیا 10 سپریل 2015 کو 36 رفعال ویمان خریدنے کا بھارت اور فرانس کے ساجہ گھوشنا پتر میں اعلان ہوتا ہے اسے ڈی اے سی یعنی رکشہ خرید کمیٹی نے منظوری دی تھی جون 2015 میں 126 ویمان خریدنے کا انروت پرستاؤ واپس لے لیا جاتا ہے پرانے والا کیا اسے ساجہ گھوشنا پتر میں لکھا ہے کہ 126 ویمانوں والا پرستاؤ واپس بھی لیا جائے گا چیک کیجئے مارچ 2015 میں 126 ویمانوں کی خرید کا انروت پرستاؤ واپس لینے کی بات عدالت کے فیصلے میں لکھی گئی ہے اب ذرا یاد کیجئے ڈیل ہوتی ہے 10 اپریل 2015 کو اس کے دو دن پہلے یعنی 8 اپریل 2015 کو ویدیش سچیب جا شنکر کہتے ہیں تب کہ ہیل ڈیل میں ہے 10 اپریل کے 14 دن پہلے یعنی مارچ 2015 میں ہی رفائل کے سی ایو ہیل ہندوستان ایرونٹکس لیمیٹڈ کے ڈیل میں ہونے کی بات پر خوشی ظاہر کرتے ہیں کیا انہیں پتہ نہیں تھا کیا ان کی جانکاری کے بغیر کچھ بدل گیا اس کا جواب عدالت کے فیصلے سے نہیں ملتا ہے دیکھئے سپریم کورٹ نے یہ نہیں بولا ہے کہ جانچ نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے ہماری پیٹیشن ڈسمس کر دی ہے اس آدھار پر جیسے کہ ہم اس پورے کانٹریک کا کینسلیشن مانگ رہے تھے ہم تو اس میں جانچ مانگ رہے تھے اور جانچ کا جو بیسس ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ نے اپنے کانسٹیوشن بینچ کے ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جہاں پر بھی ایک ایسا الیگیشن لگایا جائے یا کوئی کرائیم کمٹ کیا گیا ہے تو اس میں جانچ ہونی چاہیے سپریم کورٹ نے ہماری جو پیٹیشن تھی اس کے جو پریئرز تھے اس میں جو گراؤنڈز لیے تھے وہ تو ڈیل کرے نہیں جو سرکار نے بولا تھا وہی چیزیں بول دیں اور کچھ تو ایسی چیزیں بول دیں جو سرکار نے بھی نہیں بولی تھی انہوں نے یہ بول دیا کہ ایک سی اے جی ریپورٹ اس پر آ گئی ہے جو کی پارلیمنٹ میں دی گئی ہے اور پبلک ڈومین میں ہے کوئی سی اے جی ریپورٹ نہیں ہے انہوں نے یہ بول دیا کہ اس میں ایر فورس چیف نے منہ کر دیا تھا کہ پرائسنگ ڈیٹیلز نہ دیے جائے یہ کوئی چیز ریکارڈ پر نہیں ہے انہوں نے یہ بول دیا کہ وہ امبانی کمپنی سے دوہزار بارہ سے نیگو سی ایشن چل رہا تھا جبکہ یہ امبانی کمپنی تو دوہزار پندرہ میں بنی ہے مطبع ایسی ایسی چیزیں جیجمنٹ میں لکھ دی ہیں جو بلکل بے بنیاد ہیں لیکن آشری کے بات ہے کہ کیسے لکھ دی گئی ہے اب دوسرا سوال ہے کہ فیصلے کی پرکریہ کیا صحیح تھی تو عدالت کہتی ہے کہ ہم اس بات سے سنتوشت ہیں کہ پرکریہ کو لے کر سندے کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا نہیں نظر آیا اگر کوئی معمولی وچلن بھی ہوئی ہوگی تو عدالت کی سمکشہ کی ضرورت نہیں ہے ہم اس کی سمکشہ نہیں کر سکتے کہ سرکار نے کیوں ایک سو چھبیس کی جگہ چھتیس ویمان خریدے ایک بڑا ویواد قیمت کو لے کر ہے ویمان کی قیمتوں کو لے کر بڑا عاروب یہی تھا کہ یو پی اے کے سمائے کی طلعہ میں ویمان بہت ادھک دام میں خریدے گئے ہیں اور ایسا کسی خاص ادیوگ پتی کو فائدہ پہنچانے کیلئے کیا گیا ہے کیا کوٹ نے اس پر کلنچٹ دی ہے کوٹ نے جو لکھا ہے اس میں اس طرح سے کہا گیا ہے کہ یہ کہنا پریابت ہوگا کہ سرکاری کاغذات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ چھتیس سیئرکرافٹ کے خرید میں ویوسائیک لاب ہے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ رکھ رکھاؤ اور ہتھیاروں کے پیکج کے بارے میں بھی شرطیں بہتر ہیں نشجد روپ سے یہ کوٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے معاملوں میں قیمتوں کو لے کر تلنا کرے ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس معاملے کو کانفیڈنشیل یعنی گپتے رکھنا ضروری ہے تو کوٹ نے قیمتوں کو لے کر خود کچھ نہیں کہا صحیح ہے یا غلط ہے یہ نہیں کہا فیصلے میں سرکاری دعویٰ کی بات کہی گئی اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں مگر یہ نہیں کہا کہ ہم سرکار کے دعویٰ کو خارج کرتے ہیں یا سنتوشت ہیں اسے ترک سنگت مانتے ہیں بلکہ اس کی جگہ کہا کہ یہ عدالت کا کام نہیں ہے تلنا کرنا تو سوال ہے کہ یہ کس کا کام ہے اس سوال پر ہم بعد میں آئیں گے سی اے جی کے سوال پر اب آتے ہیں کہ کیا عدالت نے اپنے فیصلے میں انی لمبانی کی کمپنی کو آفسیٹ پارٹنر بنائے جانے کو لے کر کچھ کہا ہے بھارتی آفسیٹ پارٹنر کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم نے ریکارڈ پر پریابت سامگری نہیں دیکھی جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ معاملہ بھارت سرکار دوارہ کسی کو ویاوسائی کلاب پہنچانے کا ہے بھارت سرکار کے ہاتھ میں آفسیٹ چننے کا وکل نہیں ہے انی لمبانی کی کمپنی کی طرف سے جواب آیا ہے اتصاہ میں کہا گیا ہے کہ میں کورٹ کے فیصلے کا سواگت کرتا ہوں کورٹ نے یاچکا کرتاؤں کو یاچکاوں کو خارج کر جھوٹ کو اجاگر کر دیا ہے ریلائنس گروپ اور میرے خلاب آدھار ہن اور راجنیتی سے پیری تاروپ لگائے گئے ہیں ہم بھارت کی سرکشہ کے کو لے کر پتی بدھ ہیں میکین انڈیا میں اپنا وینمر یوگدان دے رہے ہیں دیکھیں یہ ججمنٹ جو ہے ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ بی جے پی کے پکش میں گیا ہے لیکن اگر آپ پورا ججمنٹ جو انتیس پیج کا ججمنٹ ہے اس کو پڑھیں تو ایک بات صاف ظاہر ہوتی ہے اور وہ ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتا ہے وہ ججمنٹ میں بار بار بولتا ہے کہ جوڈیشل ریویو جو ہے جو کورٹس کا چہری کی کی سورٹ اپ ریویو پاور جو ہے وہ ایسے معاملوں میں بہت کم ہوتی ہے جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہو اور اس معاملے میں بھارت کے نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جاتی ہے اور اس لیے ہم زیادہ دخل نہیں دینا چاہتے ہیں جب دام کی بات آئی کہ ہم نے ریفائل جہازوں کے لیے کیا زیادہ پیسے دیئے تھے اس میں بھی انہوں نے بولا تھا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارا کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے کہ پرائیسز کی کمپیریزن کریں یہ ایگزیکیٹیو برانچ سرکار کی اس کا کام ہے لیکن یہ سب کہنے کے بعد بھی جو ججمنٹ انہوں نے دیا وہ یہ تھا کہ وہ سارے پیٹیشنز اسے انہوں نے ڈیسمس کیے اب کورٹ نے بار بار کہا ہے کہ صاف کیا ہے کہ قیمت یا تقنیقی باتوں کی سمکشہ کرنا اس کے دائرے کی بات نہیں ہے تو کیا یہ نشکرس صحیح ہوگا کہ کورٹ نے قیمتوں کو لے کر کلنچٹ دے دیا عدالت نے اپنے فیصلے کے نشکرس میں لکھا ہے کہ ہمیں کوئی کارن نظر نہیں آتا کہ چھتیس ویمانوں کی خرید جیسے سمویدنشیل سمویدنشیل مسئلے میں دکھل دیں تو کورٹ نے تو دکھل نہیں دیا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگوں کی دھارنا کے آدھار پر کورٹ جانچ کے آدیش نہیں دے سکتی ہے خاص کر ایسے معاملے میں یعنی رکشہ سے جڑے معاملے میں اس لیے ہم یاچکاؤں کو خارج کرتے ہیں سرکار کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چھپانا بیسیک ائرکرافٹ کی قیمت ساروزے نہیں کی جا سکتی ہے جو سنسط کو بھی بتائی گئی جو ویپنائز ہے وہ راشتری سرکشہ کے حط میں نہیں بتائی جا سکتی وہ سیلڈ آنویلوپ کو کوٹ میں دی گئی کوٹ نے بھی اس کو پڑا اور ججمنٹ میں لکھا کہ ہم نے بھی اس کا عدھیند کر لیا اور ہم مانتے ہیں کہ جیوڈیشل ریویو کی اس میں بہت سیمیت سیمائیں ہوتی ہیں جو جو کچھ لکھا گیا اور بولا گیا تھا بہار وہ استی تھا اور جیسا میں نے کہا کہ استی کا جیوڈ جو ہوتا ہے وہ بہت سیمیت ہوتا ہے وہ استی کا جو نرمان کرتا ہے اسی کی وشوصلیت کو خراب کرتا ہے اس میں اپنے میں انتر ویروت بہار اوبر کر آجاتے ہیں اور اس کے بعد کہا گیا کہ کچھ کسی ویشیش ویبسائک لوگوں کا لاب کرانے کے لیے یہ دیا گیا جس offset پرکریہ سے بھارت سرکار کا کوئی لیم دن نہیں ہے جو original manufacturer ہے equipment کا ڈسولٹ وہ تیہ کرتا ہے کہ میں نے offset کس سے خرید نہیں ہے ریفیل ڈیل سے راشتر کی سرکشہ کے بھی اور راشتر کے آرث ہیتوں کی بھی رکشہ کی گئی ہے it has protected both the security interest of india and the commercial interest of india ارون یٹلی کے ساتھ رکشہ منتری نرملا سیتا رمن بھی پریس کے سامنے موجود تھی اور سوالوں کا جواب وستار سے دے رہی دی بی جے پی اسے مانتی ہے کہ یہ جیت ہے راہل گاندی نے جھوٹے آروب گڑھے اور وہ عدالت میں سارے آروب دھارہ شائی ہوگئے اس لیے انہیں دیش کی جنت سے معافی مانگ چاہیے اس فیصلت سے اتصال بی جے پی اب سنسط کے دونوں صددوں میں چرچہ کے لیے تیار ہوگئی ہے سب چور اکھٹ ہو کر چوکی دار کو چور چور بھوم لگانے لگے تو جنت کبھی نہیں مانے گی کہ چوکی دار چور ہے آج صد ہو گیا ہے چور کی بھوم وہ ہی لگاتے ہیں جن کو چوکی دار کا بھے ہے اب کانگریس کا کہنا ہے کہ وہ کوٹ نہیں گئی تھی کوئی لوگ اور گیا تھا رندیب سرجے والا جو پروکتہ ہیں انہوں نے کہا کہ ستمبر کے مہینے میں میں نے ٹویٹ کیا تھا چودہ ستمبر کو اور اس میں کہا تھا کہ ہم رفال گھوٹالے پر بی جی پی پرستاویت پی آئی یہ معاملہ فرانس میں بھی ہے فرانس کے ایک پترکار نے ٹویٹ کیا ہے کہ فرانس میں نیشنل پبلک پروسیکیوٹر آفیس اس بات پر وچار کر رہا ہے کہ اس معاملے میں جانت شروع کی جائے یا نہیں اسی بھی شام ساڑھے چھے بجے راہل گاندھی ملکار جن خرگے جو سانسد ہیں ان کو لے کر پریس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور بی جے پی کے حملے سے لگا تھا کہ راہل گاندھی کے پاس کوئی جواب نہیں بچا ہے انہیں بیک فوٹ پر جانا ہوگا لیکن راہل نے پھر کہا دیش کا چوکی دار چور ہے ہماری تین چار ہمارے سوال ہے ایک سوال ہے کہ پانچ سو چھبیس کرو روپے کے ہوای جہاز کو سولہ سو کرو روپے میں کیوں خریدا گیا دوسرا سوال ہے ہندوستان ایرون آرنوٹیکل لیمیٹیڈ سے کانٹریکٹ چھین کر انے لمبانی کو کیسے دیا گیا تیس ہزار کرو روپے کا آف سیٹ کانٹریکٹ انے لمبانی کو کیوں ملا ایچ ایل بینگلور کے پاس زمین ہے ایچ ایل بینگلور کے پاس ریپیوٹیشن ہے ایچ ایل بینگلور ہوای جہاز بناتی ہیں انے لمبانی کو ایچ ایل سے چھین کے آپ نے کیوں دیا ہندوستان کے یوان سے روزگار کیوں دیا اس کے بعد ہندوستان میں روزگار کی کمی ہیں آپ نے فرانس کی سرکار کو کہا کہ آپ بھئی ہوائی جہاز فرانس میں بنائی اور چھتیس ہوائی جہاز تو یہ ہمارے سوال ہے اس کے بعد راہل گاندھی ججمنٹ کے ایک حصے کو لے کر آکرم ک ہو گئے فیصلے میں لکھا ہے کہ کیمتوں کو لے سی اے جی کی ریپورٹ کو دیکھا گیا ہے جسے سنسد کی لوک لے سمیتی کو سوپا گیا ہے راہل نے کہا کہ اس لوک لے سمیتی کہ ادھیج ملکار جن کھر گئے ہیں ان کی جانکاری میں ایسی کوئی سی اے جی ریپورٹ نہیں ہے ہے تو پھر یہ ریپورٹ کہاں سے آگئی اگر ان کی جانکاری میں نہیں ہے آپ اس فیصلے کے پوائنٹ نمبر پچیس کو دیکھئے جس میں لکھا ہے کہ پرائسنگ ڈیٹیل کو پہلے سی اے جی کے کو لے کر جانچ کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بھی صاف نہیں ہے لیکن سی اے جی کی ریپورٹ کا ذکر دیکھ کر فیصلے میں راہل گاندھی آکرمک ہو گئے انہوں نے پوچھا کہ جو ریپورٹ کسی کی نظر میں نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ذکر کیسے آگیا جو رافیل آوائی جہاز کے پرائس ڈیٹیل ہیں قیمت کے ڈیٹیل ہیں ان کو کمٹر آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں لکھا گیا ہے اور وہ جو ریپورٹ ہے پبلک اکاؤنس کمیٹی جو پارلیمنٹ کی کمیٹی اس کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے یہ بھائیں اور بہنوں ججمنٹ کا فاؤنڈیشن ہے اب میرے سامنے کھارگی جی بیٹھیں اور کھارگی جی پی اے سی کمیٹی کے چیئرمن ہے پارلیمنٹ میں اور آپ لوگ کھارگی جی سے سیدھا پوچھ لیجئے کیا سی اے جی ریپورٹ پی اے سی کمیٹی میں آئی نہیں آئی پارلیمنٹ میں رکھی گئی اور انہوں نے جو پی اے جی کے چیئرمن ہے انہوں نے سی اے جی ریپورٹ اپنی زندگی میں دیکھ ہاں یا نا پوچھ لیجئے ایک تو سی اے جی کے پاس بھی ان کا کوئی کامیٹس نہیں ہے اور ریپورٹ نہیں ہے سی اے جی کے جو پیاراز ہوتے ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ریفور کرتے ہیں اس کے بارے میں نہ سی اے جی کو پتا ہے آج میں نے ڈیپٹی سی اے جی کو بلا کر پوچھا کیونکہ ہماری میٹنگ بھی تھی آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی تین بزیں ان کو پوچھا یہ کئیسا آ گیا کئیسا ہو گیا نہیں جب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آئے گا تو ہم وہ ریپورٹ چھپا کے نہیں رکھ سکتے پارلمنٹ میں پیش کرتے ہیں اب مجھے یہ نہیں سمجھ آرہا ہے کہ سپریم کارٹ کی جو ان کا بیسک فاؤنڈیشن ہے اس میں یہ سوال کیسے اٹھ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سپریم کارٹ کی ججمن کا جو فاؤنڈیشن ہے کی پرائسنگ سی اے جی کی ریپورٹ میں ڈسکس ہوئی ہے اور یہاں پی اے سی کے چرمن بیٹھے ہیں اور ان کو سی اے جی ریپورٹ آج تک نہیں دکھی پی اے سی کمیٹی میں کسی کو نہیں دکھی مگر سپریم بھائی اور بہن ہو جب جھوٹ بولتا ہے تو کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں نکلتا ہے اب سرکار کو ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو سی اے جی ریپورٹ یہ ہے کہاں کہاں ہمیں بھی دکھا دیں اور پی اے کے جو چیئرمن ہے کھالگے جی ان کو بھی دکھا دیں یا شاید کوئی اور پی اے سی چل رہی ہے کسی اور پارلیمنٹ میں چل رہی ہے فرانس کی پارلیمنٹ میں چل رہی کہیں اور چل رہی مجھے نہیں مجھے ہو سکتا ہے آج کی دنیا میں ایک قسمی صدر میں ہو سکتا موڈی جی نے اپنی پی اے سی بیٹھا رکھی ہے پی اے موڈ میں میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ فرانکلی انسٹیٹوشن کی ایسی کی تیسی کر دیا دھجیاں اڑا دی مجھے سمجھ میرا کیا ہو رہے ایک طرف الیکشن کمیشن کچھ کہتا ہے دوسری طرف سپریم کورٹ کچھ کہتا ہے چار چیف جس نکلتے مطلب سب کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور آپ ہسرے ہو یہ بڑی سیریز بات ہے یہ 30,000 کروڑ روپے کی چوری ہوئی ہے اور کسانوں یاد رکھئے 36 گار راجستان مدیو پردیش میں آپ کا کرزہ ماف ہونے جا رہا ہے یہ جو پیسہ لیا چوروں نے یہ آپ کا لیا ہے اور ان باتوں میں کوئی نہیں پھسنے والا ہے پورا ہندوستان سمجھتا ہے کہ چوکی دار چوڑ ہے سیدھی بات ہے اور ہم اس کو ثابت کر دکھائیں کہ ہندوستان کا پردان منتری انیل اممانی کا دوست ہے اور انیل اممانی کو اس نے چوری کرائی ہے یہ سچائی ہے اور ہندوستان کی جنت سچائی کو سمجھتی ہے سونگ پاتی ہے اور موڈی جی آپ جتنا چھپنا چاہتے چھپ جائیے آپ جتنا بھاگ چاہتے بھاگ جائیے آپ نہیں بچ سکتے جس دن اس پہ انکوائری ہو گئی جس دن رافائل معاملے پہ انکوائری ہو گئی اور وہ انکوائری پارلمنٹ کرے گی جی پی سی کرے گی جس دن وہ ہو گیا دو نام نکلیں گے نریندر موڈی انیل لنبانی انیل لنبانی نریندر موڈی تھانک اس اس میں جراجستان سے خبر یہ ہے کہ اشوک گہلو تھی مکہ منتری ہوں گے سچین پائلٹ اپ مکہ منتری ہوں گے بریک کے بعد آلو پیاس کی بات کریں گے اگر پیاس کے دام چڑھ جاتے ہیں تو سرکار کے آنسو نکلنے لگتے ہیں ہر طرف ہنگامہ مچ جاتا ہے لیکن پیاس کی قیمتیں گرتی ہیں تو کسانوں کی جان نکل جاتی ہے اور تب آنسو صرف ان کے پریواروں کے بہتے ہیں کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کرز میں دبا کسان جب کڑی محنت سے پیاز ہوگاتا ہے اور جب بازار میں اس کی لاغت تک نہیں نکلتی تو وہ کیا کرتا ہے ناسک کی سڑکوں گاؤں اور کھیتوں سے چل کر یہاں تک آئی ایک ریپورٹ ہمارے پاس ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں نگر پنچائت کاریالے دیولا کے ٹھیک سامنے کا چراہ آپ نے راہوں میں پھول بچھانے کی بات دیکھی سنی ہوگی لیکن یہاں کے کسانوں نے ٹریکٹر بھر بھر کے پیاز بکھیر نے کا فیصلہ کیا ہے جو بتاتا ہے کہ ان کے خون پسینے کی محنت سے اُبجے ان پیازوں کی منڈی میں کوئی قیمت نہیں رہی تو کیوں نہ راستے پر ہی ایک لکیر کھیچ دی جائے گی ناسک دیش کا تقریباً آدھا پیاز اُبج جاتا ہے پیاز کی قیمتیں بڑھتے ہی دلی رونے لگتی ہے ٹی وی چینل پر ہنگامہ مچنے لگتا ہے لیکن ناسک کے کسی کانو جب ایک کسان خود کشی کرتا ہے تو رونے والے صرف اپنے پریوار یا رشتہ داروں کے لوگ ہی بچتے ہیں پینتس سال کے کسان وٹھل جادب نے کچھ دنوں پہلے زہر پی کر اپنی جان دے دی پیاز اور انگور کی گھیتی تھی لیکن پہلے تو موسم نے دھوکا دیا اور پھر رہی سہی کسر بازار نے پوری کر دی چار اکڑ کی گھیتی تھی اور سر پر ستائیس لاکھ کا کرز کچھ پیسے سہوکاروں کا بھی بگایا ہے جانے سے پہلے وٹھل نے آخری سندیش بھی چھوڑا ہے جس میں لکھا ہے میں جیون سے ہار گیا ہوں مجھ پر ستائیس لاکھ کا کرز ہے کرز کیسے چکائیں سمجھ نہیں آرہا اس لیے میں آتمہ ہتیا کر رہا ہوں میری ملتیو کے لیے کسی کو بھی دوشی نہ سمجھ جائے کھیتی میں کچھ ملتا نہیں اس لیے کرز کیسے چکائیں اس وجہ سے میں آتمہ ہتیا کر رہا ہوں اپنے رشتے داروں سے اپیل ہے کہ میرے پریوار کو سنبھال لیجئے انتیم سنسکار کے دسوے دن ساٹھ سال کے پتا کو بھی دل کا دورہ پڑا اور چل بسے وٹل جاد اپنے پیچھے ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ گئے ہیں دونوں ہی سکول میں پڑتے ہیں پچھلے سال میں پیچھ کچھ بھی ہوا نہیں اس کو اور ٹامٹر لگایا تھا اس نے ٹامٹر کا بھی کچھ بھاؤ نہیں تھا اس کے بعد انگور میں اس کو دکھائی دے رہا تھا انگور میں بھی کچھ ہوا نہیں انگور کے بھی بہت کم مل گیا اس کی وزے سے ایک پوائزن لے سوسائیڈ کر لیا ہر ایک کسان پریشان ہے انگور کو اور پیاج کے لیے کچھ بھی سرکار نے کرنا چاہیے ایسے آتما ہوتے ہی رہیں گے پیاج اب سپنے توڑنے لگا ہے 19 سال کے سمیر پتھان نے گھر بنانے کا سپنا دیکھ کر پورے چار اکڑ میں پیاس کی کھیتی کی جو آج بھی جس کی تس پڑی ہے 300 قوینٹل سٹاک میں ہے لیکن قیمت کم ملنے کی وجہ سے بیچا نہیں گیا اب سوال ہے کہ جب پیسہ ہی نہیں تو گھر کیسے بنے گا 26 سال کے سدرشن کولے کا بھی کچھ یہی حال ہے اس بار شادی کرنے کی یوج نہ تھی پیاس کی فصل تو تیار ہے لیکن دام دینے پر کوئی تیار نہیں پہلے سے ہی بینک کا کرج چڑھا ہے ایسے میں حالات ساتھ نہیں دے رہے دیتا 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 ہے تو کبھی بازار دیتا رہا ہے اس لئے یہ مہاراشت میں جتنے بھی کسان بہت پریشان ہو گئے بتایا جا رہا ہے کہ پیاز کسان کی سمسیان کو دیکھتے ہوئے سرکار چنتت ہے اور کچھ راستہ نکالنے کی سوچ رہی ہے اگر ایسا کوئی راستہ نکلتا ہے جس سے مرتے کسان کو بچا جا سکے تو ہم وہ آپ کو بھی بتا دیں پہلی بار گیانپیٹ کا پورسکار کسی انگریزی کے لکھک کو دیا گیا ہے گیانپیٹ پورسکار بھارت کی دوسری بھاشاوں کے لکھکوں کو ملتا رہا ہے مگر انگریزی کے لکھک کو کبھی نہیں ملا ایسا نہیں تھا کہ انگریزی کے لکھکوں کی بھارت میں اور دنیا میں دھوم نہیں تھی یا ان کی رچنائیں شرشت نہیں تھی مگر کسی وجہ سے نہیں ملا لیکن اس بار کا گیانپیٹ پورسکار امیتاب گھوش کو دیا جا رہا ہے جو نسندے ایسے لےخک ہیں جو کسی بھی بڑے سممان کے حق دار ہیں ان کے اپنیاس بے مثال ہیں اتحاس اور کلپنا کے گھول سے جو رسائن وہ تیار کرتے ہیں جتنے گہرائی سے اپنے وشہ پر شود کرتے ہیں اور اسے جس باریکی سے رچنا میں بدلتے ہیں وہ آپ کو بلکل حیران چھوڑ جاتا ہے بھاشا پریعورن راجنیتی جیسے جیون کا کوئی پہلو ان سے چھوٹتا نہیں ہے سی اف آرثک تنطر کو جھگ جھوڑ دیا ویسے آپ چاہیں تو امیتاب گھوش کو انگریزی میں بھوچپوری کے اوپر نیازکار بھی کہہ سکتے ہیں ان کی ایک پریشت بھومی یہ بھی ہے سی اپ پوپیز کی نائی کا دیتی بھوچپوری بولتی ہے وہ ایک جہاز آتا دیکھ کچھ کتنے سارے مددے اٹھا لیتے ہیں ستی پرتھا اچھوت پرتھا گرمیٹیا مزدوری ڈھیتی راجشاہی نیل رتن حالدار نام کے راجہ کا جو حال ہوتا ہے وہ ڈراؤ نہ ہے ایک بات اور بتا دوں اس سپنیاس میں ہندی شبدوں کا بھرپور استعمال ہے آپ انگریزی میں پگلی لکھا دیکھیں گے خجانہ کی سپیلنگ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے دیش کال اتحاس بھوگول سب جیسے ان کے دائرے میں سرکل او ریزن میں وہ صلاح دیتے ہیں کہ کلکتہ سے کمپاس رکھ کر گھمائیے اور دیکھئے کہ اس کا گول گھیرہ کس سانسکرٹک پریدھی کو گھیرتا ہے اوپنیاز کی شروع دلچسپ ہے جب ایک مہان ویگیانی کلکتہ ائرپورٹ پر آ رہا ہوتا ہے اور سب اس کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں شیڈو لائنز کلکتہ سے لندن تک آتی جاتی ایک میٹھی سی کہانی ہے جس پر امیتاب گھوش کو ساہیت اکادمی سممان مل چکا ہے لیکن امیتاب گھوش کی سب سے خاص بات یا سب سے خاص باتوں میں سے ایک پریابرن پر ان کی گہری نظر ہے پریادرشن نے آپ کے لئے لکھا ہے یہ انہی کا لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں کہ دیہنگری ٹائیڈ میں گم ہوتی ڈالفین کی خبر لیتے ہیں بتاتے ہیں کمال کی کہانی ہے سندرون کی الگ الگ دویپو کی کتھا کہتی ہوئی سمندر پر بہتی ہوئی آنے والے ویراد طوفان سے بے خبر پریم میں ڈوبی ہوئی بے شک اپنے اپنیاسوں کے دیش کال کو کبھی نہیں بھولتے ہیں اس اپنیاس میں بھی جن پرتیرود کی کتھا پیرو لاتے ہیں ہم اتاب لوگوں اور سبھیتاؤں کی نہیں شبدوں کے اتحاس میں بھی جاتے ہیں اس سپنیاس میں بتاتے ہیں کہ کیسے کلکتہ کی مشہور مٹھائی لیڈی گینی دراصل لیڈی کیننگ کے نام پر رکھی گئی ہے ایسے ادھارن اور بھی ملیں کچھ برس پہلے پریابرن پر کینڈریت ان کی کتاب The Great Derangement The Great Derangement خوب چرچہ میں رہی پریابرن کے سوال کو انہوں نے جتنے بڑے آیاموں کے ساتھ اٹھایا ہے ہم بھارت کے ایک شاندار رشناکار امیتاب گھوش کو گیان پیٹ پورسکار ملنے پر تہہ دل سے بدھائی دیتے موسیقی موسیقی